اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریصے ہوں گے آج تھی ہماری ویڈنگ انیورسری اور میرے ہزبن جو ہے وہ میرے لئے پھوم لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ تم نے جو بھی گفت لینے لے لوں تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کی ذات میں سب کچھ دیا ہوئے ہیں بچے ہیں گھر ہیں الحمدللہ کسی چیز کی اب خواہش نہیں رہی بس اللہ اللہ سب کو سلامتی دے خریصے جو ہے وہ سالے زندگی کے ٹائم دو جائیں ویسے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ آج باری شادی کو پورے بیس سال ہو گئے ہیں مطلب بیس سال ایک بہت بڑا عرصہ لگتا ہے جب آپ دیکھنے میں آونا لیکن جب یاد کریں تو ایسے لگتا ہے مبور کل کی بات ہے تو تھینکیو سو مچ ابھی میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ اپنا دبل ڈال فریج کا جو ہے ایکسپریئنس وہ بھی دبل ڈال فریج میں کیا کیا میں نے رکھا ہوئے کیسے سیٹ کیا ہوئے ایکر میرا دل تھا کہ جو بھی سیٹ کیا ہوئے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں بل ڈال فریج جو یہ میں نے لیا تھا یہ میں نے ہائر کا لیا تھا جب ہم اس کو لینے کے لیے گئے تھے تو میں میں نے کافی زیادہ فریجوں کو دیکھے تھے تو مجھے یہ والا فریج کا جو ریزائن ہے یہ سٹائل میں بہت دا پساندہ ہے تھا کیونکہ اندر جو میرے ہوت کچن کے اندر جو فریج پڑا ہوئے اس کے اوپر فریجر ہے اور نو فوسٹ برف بننے والا کوئی سین نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب فریزر میں ایک دیسوں برف کی احتیم جاتی ہے وہ آپ کو ساتھ نہیں کرنے پڑتی لیکن نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب بجلی جاتی ہے تو بہت جلد چیزیں گرم ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور ویسے یہ بہت اچھا ہے بلیک کلر میں ہے لیکن اس کے پہلے آپ کو میں نقصان بھی بتا دوں جب آپ اس طرح کھول کے انہاں ادھر تو ہر وقت ہاتھ لگے ہم نے سبسکرائبر سے پوچھا تھا اور انہوں نے میں کہا تھا کہ آپ ہی بس گندہ ہوگا فریج اوپن کرنے میں اس طرح سے ہے اس کے اندر یہ ساری جو ہیں وہ شیلز ہیں ٹھیک ہو گیا یہ والا فریج میں اس لیے تھا کہ اس کے درمیان میں پارٹیشن نہیں تھی سیکشننگ نہیں تھی تو مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ والی چیز چاہیے جس کے اندر فریج کا سامان جو ہے وہ زیادہ آجائے اچھا اس میں یہ تھا کہ اس میں سیکشننگ نہیں تھی یہاں پہ اس کا حائل کا موڈل بغیرہ ہر چیز ہے یہ یہاں پہ میں لگا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ ایک تفاہ دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگ نے کہنا آپ پہی ڈیٹیلز بتا دیں تو وہ یہ والی ہے ویسے یہ انورٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بچھلی کا آپ کا کام نہیں کر جائے گا زیادہ یہ فینسی یوز میں ہوتا ہے جس طرح بچوں کی جو بھی لٹرم پٹرم یہ تھوڑے در دور کھلا رہے نا ایکسٹر تو تھوڑی در باج یہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کا دور کھلا ہے یہ اس کا موڈی سسٹم بڑھاتا ہے یہاں پہ زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو جانے کی فینسی یوز میں ہوتی ہیں جس طرح کولڈنگز وغیرہ ہوگے جوسیز ہوگے بچوں کے کیچپ وغیرہ ناشتے کا سامان جہاں پہ زیادہ تر میں نے رکھا ہوا ہے یہ ملائکہ ہے پہ سپریر رکھا ہوا ہے روز وارٹر رکھتے پھرتے جملائکہ کرتی رہتی ہے حمزہ کے جوسیز ہیں میونیز وغیرہ ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ایکس بغیرہ رکھے ہیں لیکن یہ ہے کہ سپیس نہ بہت زیادہ ہے ہمارے گھر میں دعوت اس لیے کوک اتنی زیادہ پڑی ہے برنہ ہم لوگ سے تو یہ ٹینز پیٹ رہتے ہیں اور یہ میں نے کوکٹل بغیرہ رکھا ہوتا ہے جس طرح وہ مکس فروٹ جب بھی ٹائفل بغیرہ بنانا ہو یہ واٹر میلے میں کٹ کر رکھتے ہیں کہ یہ آج پھر جنہوں نے منگوالی ہے ساتھ میں جیم اگرہ رکھا ہوا ہے یہ جو ان کے ڈورز ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اچھا میں نے ایک چیز ان میں نوٹس کی ہے کہ جب رمضان شریف تھا تو ہم نے فروٹس جتنے بھی ہیں وہ رکھے ہوئے تھے ان کیبنٹس میں تو خراب نہیں ہوئے فروٹس بلکل فروٹس وہ خراب نہیں ہوئے ان کا اتنی زبردست اس کی ہیٹی کوئلنگ ہے اب یہاں پہ میں نے سارے فروٹس رکھیں میں بھی میں نے شاپنگ ویک سے نہیں نکال لے کیونکہ میں نے آج ہی منگوائے تھے تو میں نے ایسی راکھیں کہ میں تھوڑا سا پیم پیزی تھی اچھا جی یہ ہو گیا فریج کا سارا اچھا ایک اور آپ نے کو بات بتا دوں کہ جو اس کے شیلس ہیں یہ ساری جو ہیں یہ گلاس میں ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ایک پیج آل ان ون سٹور ہے انہوں نے مجھے یہ شیٹ پیجی تھی تو اس شیٹ کو میں نے اچھی طرح کٹ کر کے اس کے اندر بچھا دی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فریج کی زیادہ لائف جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے لائف جیسے کہ سکریچ بغیرہ جو ہے وہ نہیں پڑتے کولنگ اس کی بہت زبردست ہے مطلب اگر اپنے ٹرائفل بھی تھنڈا کرنا ہونا تو آپ اوپر رکھیں گے تو ایک دام سے فریج میں بھی وہ تھنڈا ہو جائے گا فریزر میں بھی اس کے سارے جو ہے وہ فور باکس ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے اس کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی ہے فریزر کی فریزر کی یہ بات مجھے اس لئے زیادہ اچھی لگی ہے کہ پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک کے اندر جو ہے وہ فرائر آئٹم پڑے ہوئے ہیں میٹ پڑا ہوئے ہیں یا ویجیٹیبلز یا جو بھی فروٹس وہ غیر آپ نے سٹور کرنے ہیں تو وہ والے چیزیں آپ کی الگ الگ ہیں مطلب جس طرح ہمارے ویسے وہ شیفز والے جو فریج ہوتے ہیں اگ میں وہی میٹ پڑا ہوئا ہو ساتھ ہی فروٹس پڑے ہوئے ہو یا پھر نگٹس وغیرہ پڑے ہوئے وہ ایک محصہ بنا ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ ان سب کی نا سیکشنی ہو جاتی ہے کالا ہمارے گرنے دعوت ہے تو میں نے یہ اس طرح کوفتے بنا کر بھی رکھے ہوئے ہیں کہ صرف تھوڑے سے فریز ہو جائیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کونگوز ساتھ میں نگٹس نائنہ سارا فرائے کرنے والا وہ جو سامانے ہیں دیچے میں نے یہاں پہ میٹ وغیرہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے میٹ ہے پھش ہے اور یہاں پہ ربی میں نے کباب بنا کے ایسی رکھتی ہے اسے زیپلوک بیک میں جو ہر میں نے کباب نہیں کیا اور یہاں پہ آئسکرین اور مینگوز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں رکھیں ہیں اس میں جو آئس کے لئے لیدہ سے ٹریم کی دیا ہوئے مجھے اس کا فریج بہت زیادہ پسند آیا تھا اس میں کافی زیادہ ورائیٹی تھی کہ پورا اس طرح ہو جاتا لائک جس طرح ایک سائٹ پہ پورا فریج ہوتا اور ایک سائٹ پہ فریج ہوتا لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے ہماری یوز ہوتا ہے دیکھ شیئیں بھی اٹھا کے اندر رکھنے تو اس کے حساب سے ذرا وہ مشکل تھا تو مجھے یہاں پر یہ والے چیز اس کی بہت اچھی لگی آگے جس طرح دو فریج ہونے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آگے جس طرح بڑی عید آئے گی تو آپ نے جو بھی سٹور وغیرہ کرنا وہ آپ نے شامی بنا کے رکھنے ہو تو وہ بھی آپ لوگ اس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ویسے باجی نے ناصر باجی نے ورٹیکل جو ہے وہ فریزر لیا تھا وہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ فریزر آپ کو زیادہ چاہیے نا ضروری تو پھر آپ ورٹیکل فریزر لے سکتے ہیں لیکن مجھے اگین وہی کہ میرے بچے زیادہ جو ہے وہ ڈرینکس وغیرہ یہ جو فریزر کے جو ڈورز ہے اس کے اندر جو یہ اس طرح بنی ہوئی ہیں شیلپس بنی ہوئی ہیں وہ اس طرح سے ہیں یہ میٹل میں نہیں ہے کافی فریزر میں نے دیکھی تھی کہ میٹل میں ہوتی ہیں میٹل کا جو مجھے لگا جو مطلب فلا لگتا میٹل میں یہ لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ زنگ وغیرہ چھوڑ جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں تو یہ اکریلک میں ہے دیکھیں ہر چیز ہم نے دھیان سے یوز کرنی ہوتی ہے کافی زیادہ پتہ جو ایکسپینسیو چیزیں ہوتی ہیں انہیں بہت زیادہ دھیان سے یوز کرنا ہوتا ہے اور یہ بلکل ہمارے ڈائنیم کے ساتھ پڑھا ہے آپ کو پتہ جیسے کیچپ چاہیے ہو یہ چیر پیچھے کرتے ہیں فٹا فٹ نکال لیتے ہیں یوگرٹ چاہیے کول ڈیس چاہیے یہ جو بھی چیز چاہیے ساتھی کھانا پارے ہوتے اور ساتھ ساتھ یہ نکال لیتے ہیں مانو کو بہت انٹرسٹ ہی ہمارے بلوگز میں ہم جہاں جائیں گے مانو نے وہاں پہ آنا ہے اچھا کہ یہ اس کا یہ پتہ رہیس کی کون کون سسٹم میں ہے اور 3 سیکنڈ یہ میں لائکہ ہندہ رات کو میں نے لگ کر کے سویا کرنا ہے اچھا ایک اس میں میں آپ کو پرائس کی اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں میں نے سرکوڈا میں زینو الیکٹرونک سے لی تھی جب ہم نے لاسٹ ٹائم جب ہم گھر بنا رہی تھے لاسٹ یئر میں جون میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا جب پلان بنا کہ میں نے کچن میں یہ جگہ رکھ پائے کہ میں نے یہاں پہ ایڈیو ڈبل ڈور فریج ہے وہ رکھوانا ہے تو اس سے جب ہم لینے کے لیے گئے تو 165 کا تھا ایک لاکھ پینسٹ ہزار کا اچھا میں نے کہا اپنے ہزمنٹ سے پھر ہمیں کچھ کام آ گیا تو میں نے کہا دو دن ٹائر جاتے ہیں دو دن کے بعد دے لیں گے جب دو دن میں بجٹ جب وہ پاس ہوا تو انہوں نے اتنی مہنگی اگزم سے الیکٹرونکس کر دی تو جب ہم لینے کے لیے گئے تو دو دن بعد یہی جو فریجتہ وہ 185 کا دے رہے تھے پھر میں نے بڑی بحث کی میں نے کہا آپ نے دیکھیں آپ نے تو پہلے والے سٹاک سے لیا ہوئے رہا تو آپ ہمیں کچھ ریایت دیں تو پھر بڑی ریائت کر کے بڑی ہی مطلب اچھے خاصی بحث کر کے تو انہوں نے ہمیں 160 کا یہ فریج دیا تھا آپ مجھے نہیں پتا کہ شاید سننے میں آ رہا ہے کہ ایسی جو ہیں وہ بھی دو دو لاکھ کے ہو گئے ہیں ہم نے اب ظاہر ظاہر ہے جب میں نے اس گھر میں نئے دو ایسی لیے تھے تو وہ سوا سوا لاکھ کے کے ایک لاکھ کے ہم نے لیے تھے لیکن یہ ہم نے 160 کا لیا تھا اب ظاہر ہے پرائیس جو ہے وہ آپ ہوگی ہوگی لیکن میں لاسٹ جون کا آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہم نے لے کے تو پھر ان کے وہ دام میں میں نے سیگنیچر کر کے تو ہم نے یہ لگ دیا تھا پھر تقریبا ہمارا یہ اب آپ دیکھ لیں پورا سال ہونے والا یہ دلی پڑا ہوا تھا لیکن اب اس ٹائن کی بنائی چیزیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اب ہم نے فری میں یار لے کے رکھی ہی تھی تو آپ لوگوں کو باقی ہوفزوں کے جو کوسچنز تھے وہ آپ کے سارے جو ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اچھا اس کے ایک اور بھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ ایک کھانے کی جو سمیل ہے وہ دوسرے میں نہیں جاتی کولنگ بہت اس کی بہترین ہے بہت جلدی بہترین والی کولنگ کرتا ہے باقی مجھے ابھی تب تو میں نے نہیں دیکھا کس قدر کوئی ایسا ریکولیٹر جسے آپ ہائی یا لوگ کر سکتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت مطلب جان کا سکھ ہے اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو آپ ایک اندر بھی میرا فریچ ہے اس طرح کبھی آپ لے سکتے ہیں وہ اس برینڈ میں وہ پیل کا ہے وہ پیل کا ہے اور یہ والا جو ہے یہ ہائیر میں ہے لیکن مجھے ہائیر کا میرا ہمیشہ ایکسپریئینس بہت رہتا ہے ابھی میں نے آپ کو جیدی کھائے ہیں ہاتھ لگایا گندا ہوگا کچھ ہماری بھی ہے بیٹیس ہیں کہ ہم نے اسے ایسے پکڑے گی آپ نے دیس سیست کیسے کسے کھولتے ہیں ایسے پتہ نہیں ایسے کھولتے ہیں ایسے کھولتے ہیں تو میں ہاتھ بوڑا کروں یار سینجی کھول کو تو کپڑا مانگ رہتے ہیں میں ابھی تو نہیں ماری نہیں کہ ہم نے تو پٹے سی ماروں ساتھ کر رہیتی اور ربید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ نے کو اچھی لگی ہوگی آپ نے کے لیے بہت زیادہ ہلفل رہی ہوگی اپنا بہت خیار رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں انشاءاللہ ملیں گے باب سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ